اسلامی بہتین حضرات امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر یا سمید تو جی ابھی ہم لوگ پیار ہو چکے ہیں اور نکلنے لگے ہیں ائرپورٹ کی طرف تو بھی چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا سفر کیسا گرستا ہے تو جی اپنے سفر کے بعد ہم لوگ فائنلی ائرپورٹ پر پہنچ چکے تھے ساروں کے ساتھ ہم نے ملکات کر دی تھی اس کے بعد ہم نے بوڈنگ پر کھڑے ہو گئے تھے ابھی بوڈنگ ایریا کے بعد آگے میں فوٹیج نہیں بنا سکا کیونکہ وہاں پہ آلاود نہیں تھی تو یہ تھی ہم ائرپلین کی طرف جو جا رہے تھے ویٹنگ ایریا کے بعد ہم یہ نکل چکے تھے اپنے سفر کے لئے ائرپلین کی طرف تو جی یہ ہماری پلین کا جو اندرونی اس ہے جو سیٹس فکرہ ساری ہیں سیٹس ہمیں سینٹر میں ملی تھی تو ابھی ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ کب ٹیک آف ہو اور میں تو پہلا سفر تھا میرا ائرپلین کا تو کافی زیادہ ایکسائٹی تھا کچھ دیر کے بعد ہمیں ترکیش والوں نے یہ دی بیک دیا میں نے اس بیک کو کھولا اور میں نے بڑی دلچسپی سے دیکھا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے کیونکہ فرس ٹائم ٹریول کر رہا تھا میں انٹرنیشنل فلائٹ پر تو یہ ہمیں نے دی تھی اس میں ساکس تھی بڑی مزے کی تھی یہ میں نے پہنی بھی تھی وہاں پہ اور اس کے ساتھ ایک جو آنکھوں پہ لگانے والی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں بلینڈ فورڈ شاید کہتے ہیں اور یہ کچھ کانوں میں ڈالنے کے لئے جس سے ہمیں آواز گیرانا ہے آگے پچے شورب جو بچے کرتے ہیں وہ ہمیں آواز رہے ہیں تو کچھ دیر کے بعد جو ہمارا بریکفاسٹ تھا وہ بھی آ گیا تھا کیونکہ فلائٹ ہماری جو تھی صبح کی تھی پانچ بجے آنڈی تھی تو گھنٹہ لیٹ ہوگی اس لئے چھ بج آئی تھی تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے ہمیں یہ ناشتہ بھی دیا تھا جو کہ بالکل یہ کہتے ہیں جسے بیکار تھا اس کو کھا کے تو میں بتاؤں یہ چے ساتھ انہوں دی تھی اور یہ بتانے کیا انہوں سارا کچھ دیا تھا تو یہ میں نے کھایا تھا پھر یہ بچیا تھا میں نے تھوڑا سا ہی ٹیسٹ کیا تھا مجھے بہت برا لگا تھا تو اس لئے میں نے چھوڑ دیا تھا تو جی ابھی جو ہم نے ہوڈیز گیرہ پہن دی تھی کیونکہ ترکی شوالوں کا جو پیسی تھا وہ بہت تیز انہوں چلایا تھا ہمیں تھنڈ لگنے لگ پڑی تھی پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے ایک یہ بریٹ سی دی اور اس کے ساتھ میں جو ایک کوک تھی اور بھی بہت اپنے لگنے لگنے کوک لی تو جی ابھی ہماری فلائٹ جو ہے ترکی میں لینڈ کر چکی تھی یہ کچھ ہے مناظر جو ہے ترکی شیئر پورٹ کے ہیں اسٹمگوڑے رپورٹ کے تو ابھی ہم لوگ جا رہے تھے اپنے جو گیٹ کی طرف اس کے بعد تو جب ہم فلائٹ سے نکلتے ہیں تو اپنے نیکس گیٹ کی طرف چلتے ہیں تو ادھر سے ہم نے لیفٹ ہو جانا تھا یہ ادھر ہمارا آگے ساری بورڈنگ پیرا پھر ہونی تھی دوبارہ چیکنگ پیرا ہونی تھی تو جی ترکی میں ہمارا جو ڈیڑھ گھنٹے کا سٹیر تھا وہ مکمل ہو جگا تھا اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ نکل چلے تھے اپنی نیکس فلائٹ کی طرف تو یہ جو ہے ریم پیان سے ہم نے جانا تھا اپنی فلائٹ کے اندر تو جی یہ ہمارے دوسری فلائٹ کے اندر کے مناظر تھے اس کی جو سیڑز تھی یہ تھوڑی چھوٹی تھی کیونکہ یہ چھوٹا پلین تھا لیکن پھر بھی ساری کمفرٹیبل سی پہلے والے سے اس پر مزید بات یہ تھی کہ آپ کے بھائی کو ونڈو سیڈ ملی تھی ہمارا بچپن کا جو ہواب تھا وہ بھی پورا ہو گیا تھا تو جی اس کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ کہ سیڈ کا ٹور جائے 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 یہ تھی ہمارے پاس پہلے سکرین اس کے بعد یہاں سے جو اپنا کھانے والا جو ہمارا چھوٹا سا ٹیبل تھا وہ یہاں سے کھلتا تھا تو اس کے بعد نیچے لیکس پیس تھی کافی اچھی تھی ہمارا بیٹ آجاتا ہے اور یہ ساتھ سارے جو کنٹرول آئیکن تھے اس سکرین کے لیے وہ سارے ہیدر سیڈ کے ساتھ ہوتے ہیں ریس پہ تو یہ ساتھ آجاتی ہے ہمارے پاس ونڈو کیونکہ ہمیں ملی تھی ونڈو سیڈ ملی تھی ونڈو کیونکہ ہمارے پاس تو یہ پانچ گھنٹے گئے ترکی سے فلائٹ کے بعد اٹلی پہنچ چکے تھے تو یہ سرزمین تھی جو ہمارے نیچے یہ اٹلی کی سارزمین تھی تو یہ بھی ہمارے لائننگ اٹلی میں ہو چکی تھی اور یہ تھا اٹلی کا ائرپورٹ جہاں سے ہم اٹھ رہے تھے اور یہ انٹرنسی جہاں سے ہم نے اٹلی کے اندر ائرپورٹ میں داخل ہونا تھا یہ پھر آ جاتا ہے وہ ایڈیا جہاں سے ہم نے اپنا سمان پک کرنا تھا اس مشریح میں پیسے ڈالے تھے پھر یہاں سے ہم نے فالی لینی تھی ایسے نہیں دیتے تھے یہ فالی پاکستان میں تو فری میں ہوتی ہیں یہاں پہ پیسے دیکھ لینے پھر تو جی ابھی ہم لوگ ائرپورٹ سے بہر آ چکے تھے جو اور نکلنے لگے تھے اپنے گھر کی طرف اور اپنی گاڑی میں سمان ہوئینا لگتا تھا تو جی اس کے بعد جو اہم لوگ گھر چلے گئے تھے اور گھر جا کے میں تھک گیا تھا اور سو گیا تھا اس لئے ولاگ آ کے وہاں پہ بنانی سا گھر گا تو آج کا ولاگ اتنا ہی ملتے آپ سے اگلے ولاگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ